بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے سبجیکٹ انجینزنگ ڈرائنگ اینڈ گرافیس کا فرس لیکچر ہمارے سبجیکٹ کا کوڈ ہے میک ون سیمن تری جیسا کہ ہمارے سبجیکٹ کا نام ہے انجینزنگ ڈرائنگ اینڈ گرافکس تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انجینزنگ ڈرائنگ ہے کیا بیسیکلی انجینزنگ ڈرائنگ is a type of technical ڈرائنگ which is used to convey information about any object انجینزنگ ڈرائنگ اصل میں technical ڈرائنگ کی ہی ایک قسم ہے جو کہ کسی اوبجیکٹ کے متعلق معلومات convey کرنے کے لیے ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ڈرائنگ is a graphical language or language of lines used by engineers to convey ideas or thoughts about any object or design technical ڈرائنگ کو graphical language بھی کہا جاتا ہے یا لائنز کی زوبان بھی کہا جاتا ہے روز مرہ زندگی میں ہم دیکھے تو ہمیں جتنی بھی انجینرنگ پروڈیکٹس نظر آتی ہیں ان کے پیچھے ڈرائنگ کا رول ہوتا ہے غرض یہ کہ کوئی بھی چیز انڈسری میں جو تیار ہو رہی ہے وہ ڈرائنگ کے مطابق ہی ہو رہی ہے مشینوں پر کام کرتے ہوئے ورکرز کے پاس ڈرائنگ موجود ہوتی ہے جس سے انہیں اس پروڈیکٹس سے متعلق manufacturing سے متعلق informations ڈرائنگ سے مل رہی ہوتی ہیں اس ڈرائنگ کے اندر اس پروڈیکٹ کے مختلف sizes مہیا کیے گئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس پروڈیکٹ کی شیپ بھی اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے اور اسی طرح کی کچھ دیگر informations اس ڈرائنگ کے اندر دی گئی ہوتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں ڈرائنگ کی ٹائپس کی تو دیر آر سم ٹائپس آف ٹیکنیکل ڈرائنگ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈیزائن ڈرائنگ کی ڈیزائن ڈرائنگ ڈیزائن ڈرائنگ جو ہے یہ ابتدائی اور بنیادی خواکوں پر اندر ایک ڈیزائنر تیار کرتا ہے But remember, this drawing does not consist of any information about manufacturing. Another type of technical drawing is pictorial drawing. A pictorial drawing is a 3D representation of an object, a view of an object, actual or imagined, as it would be seen by an observer. A person can easily understand these drawings. Pictorial drawing is a 3D representation of an object, which is a 3D representation of an object. In which there is a drawing, it is a drawing, which is a real object. Three surfaces are a 3D representation of objects. کی اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کوئی بھی شخص اس ویو کو پکٹوریل ویو کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس کے بعد ہے آرثو گرافک ویوز یا آرثو گرافک پروڈیکشن جنہیں ملٹی ویوز بھی کہا جاتا ہے we can define آرثو گرافک پروڈیکشن آرثو گرافک پروڈیکشن is a ریپریزنٹیشن آف تری ڈیمینشنل اوبجیکٹس in two ڈیمینشن it is a form of پرالل پروڈیکشن تو آرثو گرافک جو پروڈیکشن ہوتے ہیں ان میں کسی بھی اوبجیکٹ کی ایک سرفس کو ایک سطح کو ایک ویو کے اندر دکھایا گیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بھی پہلے بات کی پکٹوریل جو ڈرائنگز ہیں پکٹوریل ویوز ہیں ان میں اوبجیکٹ کی تینوں جو سرفسز ہیں تینوں سطح ہیں ایک ویو کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن آرثو گرافک پروڈیکشنز میں ہر سرفس کے لیے علیدہ سے ایک ویو بنایا گیا ہوتا ہے جو کہ کسی بھی سرفس کے ایز ایٹ ایز جیسے وہ سرفس نائنٹی ڈگری بھی دیکھنے میں ہمیں محسوس ہوتی ہے نظر آتی ہے اسی طرح سے یہ ویو ڈرائنگز کر دیا جاتے ہیں اسی طرح سے اس کی انجینئرنگ ڈرائنگ کی ایک ٹائپ ہے اسمبلی ڈرائنگ تو اسمبلی ڈرائنگز کین بی یوز تو ریپریزنٹ آئیٹمز دیٹ کنسسٹ آف مور دین ون کمپوننٹ ایسے اوبجیکٹس جو کہ ایک سے زیادہ پارٹس پہ مشتمل ہوتے ہیں ان کے لئے اسمبلی ڈرائنگ انہیں کٹھا کر کے اسمبل کر کے اسمبلی ڈرائنگ میں انہیں دکھایا گیا ہوتا ہے اسمبلی ڈرائنگ میں جو انفرمیشنز موجود ہوتی ہیں ان میں ایک تو لسٹ آف آل دی پارٹس کسی بھی مشین کی تمام پارٹس اور جنرل ارینجمنٹ آف تیز کمپوننٹس اور ہاو دی فٹ ٹوگیدر اور آورال ڈائمینشنز اس میں شامل ہوتی ہیں اس کے بعد ہے سب اسمبلی ڈرائنگ تو سب اسمبلی ڈرائنگ آلسو ٹائپ آف اسمبلی ڈرائنگ سب اسمبلی ڈرائنگ میں کسی بھی ایک مشین کے مین یونٹ کو اسمبل ڈھالت میں دکھایا گیا ہوتا ہے سب اسمبلی یعنی اس کی دکھائی گئی ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سب اسمبلی ڈرائنگ ہم اگر یاد رہے کہ اسمبلی ڈرائنگ چاہے وہ اسمبلی ہے یا سب اسمبلی ڈرائنگ ہے اس میں منوفیکشرنگ سے ریلیٹڈ کچھ خاص انفرمیشن موجود نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہے ایکسپلوڈڈ ڈرائنگ تو ایکسپلوڈڈ ڈرائنگ کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ان ایکسپلوڈڈ ڈرائنگ آل دا پارٹس آف مشین آر یونٹ آر ڈران ان اسمبلی سیکوینس ایکسپلوڈڈ ڈرائنگ is used دیورنگ اسمبلنگ آف مشین پارٹس اس کے بعد ہے ورکنگ ڈرائنگ this is a ڈرائنگ which have all necessary information regarding production or manufacturing apart if a manufacturer have working ڈرائنگ of a product he can manufacture product working ڈرائنگ ایک مکمل اور complete ڈرائنگ ہوتی ہے جس میں وہ ساری کی ساری ضروری انفرمیشن موجود ہوتی ہیں جو کسی بھی پرڈرائنگ کو بنانے کیلئے ضروری ہوتی ہیں welding ڈرائنگ welding ڈرائنگ کنسیسٹ انفرمیشن اباوٹ welding size of weld type of weld and type of joint ایڈ سیکٹرہ غرض یہ کہ جو بھی انفرمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہیں welding سے ریلیٹیڈ وہ ساری کی ساری welding ڈرائنگ کے اندر موجود ہوتی ہیں